آج پاکستان تحرک کے انصاف پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں دوسرا دن ہے جہاں کل شام سے کارکنان ڈی چونک میں موجود ہیں علی امین گنڈاپور بھی پہنچ چکے ہیں کل شام سے پی ٹی آئی اور پلیس کے درمیان جھڑپے جاری ہیں جن میں پتھراؤ شیلنگ کا سلسلہ چل رہا تھا وزیراعلا پنجاب محسن نکمی نے دعویٰ کیا تھا کہ حکومتی تیاری مکمل ہے جو نظر بھی آ رہی تھی پلیس نے ہیلیکپورٹر کے ذریعے شیلنگ کی اور ربٹ کی گولیاں بھی چلائیں اس کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکنان ایک موقع پر پلیس کو کھانا بھی کھلاتے نظر آ رہے تھے محسن نکمی نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی مدد بھی طلب کر لی تھی جبکہ دوپہر سے خصوصی ٹرینوں کے ذریعے سندھ سے بھی مزید پلیس اہلکاروں کو طلب کیا جا رہا ہے کیونکہ پلیس اہلکار بھی کل ورات سے مسلسل ڈیوٹی پر تھے اور تھکے ہوئے ہیں کبھی کہیں بیٹھتے ہیں کبھی کہیں بیٹھتے ہیں کل ورات پلیس اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان سخت جھڑپے ہوئیں لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان اپنے دفاع میں ڈھٹے رہے کارکنان نے تمام رکارٹیں ابھور کی ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح یہ اتجاج ملتبی ہو جائے تو کیا کہیں گے آپ اس پر دی چوک میں پہنچنے تک کامیابی حاصل کی اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دھر نہ دیں گے جبکہ حکومت کی جانب سے مذاکرت کی پشکش کی گئی آج صبح لہور کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تاکہ عمران خان کے یوم پدائش پر کوئی جلسہ جلوس نہ ہو سکے نہ کوئی ریلی کا انقاد ہو سکے نہ احتجاج کا انقاد کیا جا سکے کل رات پی ٹی آئی کارکنان نے اسلام آباد میں جیشن بھی منایا اور کیک بھی کٹے ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی رہنماؤں نے ملگیر احتجاج کا اعلان بھی کر دیا حالات دن بہ دن زیادہ نازک ہوتے جا رہے ہیں وہ کئی پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار بھی کر چکے ہیں جن میں عمران خان کی دو بہنیں بھی شامل ہیں پی ٹی آئی کے اور خاتون بھی شامل ہیں جن کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر ظلم اور تشدد کیا گیا پی ٹی آئی کے کارکنان کا نیا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے جبکہ حکومت پر الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ انہیں غیر قانونی طور پر قید کر رکھا ہے آگے حالات کس طرف جاتے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ